ہیلو فرنس یہ ہے لنڈن کا نیچرل ہسٹری میوزیم یہاں پر ہمارے کوئی نور کی ریپ لیکا کے علاوے بھی بہت کچھ ہے شکر وار کا دن ہے اور دیکھیں یہاں پر کتنی چہل پہل ہے لنڈن کے بہت سارے دوسرے میوزیم کی طرح یہ میوزیم بھی فری ہے یہاں پر کوئی انٹری ٹکٹ نہیں ہے ڈائناسور کے نیچے ایک بڑا سا ہال دیکھ رہے ہیں نا سردیوں میں اسے پورا سکیٹنگ لنگ بنا دیا جاتا ہے پرائیویٹ ایونٹس کے لیے اسے قرائے پر بھی لے سکتے ہیں نیچرل ہسٹری میوزیم میں ایک پورا سیکشن ڈائناسور کے لیے دیا ہوا ہے ایک پورا سیکشن ڈارون تھیوری کے لیے دیا ہوا ہے اور ایک پورا سیکشن دیا ہوا ہے میملز کے لیے انٹری کرتے ہی اس کی چھت پر آپ کو ایک بڑا ڈائناسور دکھائی دے گا یہ اصلی تو نہیں ہے پلاسٹر آف پریریز کا بنا ہوا ہے لیکن بلکل اصلی جیسا دکھتا ہے یہاں پر برڈز اور میملز ڈائناسور ان سب کے بارے میں آپ کو بہت اچھی جانکاری دے رکھی ہے ان کے سٹیچیوز اور پکچرز لگا رکھی ہیں ڈائناسور کی ایک پوری فلم بھی دکھائی جاتی ہے لندن کے دوسرے میزیم کی طرح یہاں پر بھی کچھ سامان ایسا ہے جو برٹش لوٹ کا سامان ہے دوسرے دیشوں سے آیا ہوا سامان ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ یہاں پر آ کر تین چار گھنٹے بہت اچھے سے بتائے جا سکتے ہیں تو اگر آپ لندن آنے کا من بنا رہے ہیں تو اس میزیم کو دیکھنے جر ہو جائے گا دیکھئے تو کتنی بھیڑ ہو رہی ہے تو پیر کا ٹائم ہے اور شکر وار کا دن ہے یہاں پر سکولز بھی آئے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر ایک وزٹ کرانے کے لیے فیملیز آئے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی آئے ہیں یہاں پر دا والٹ کے نام سے جو سیکشن ہے وہاں پر بہت سارے روبیز ڈائمنڈز نیلم پریشیس سٹونز جیم سٹونز اور وہاں کی چٹانے کچھ اس طرح کی بھی چیزیں یہاں پر رکھئے ہوئی ہیں اسی والٹ کے لاسٹ میں جا کر ایک سیکشن بنا ہوا ہے وہ دیکھئے لاسٹ میں دا والٹ کر کے یہاں پر ہمارا کوہنور کی رپلکہ رکھی گئی ہے اصلی کوہنور تو ٹاور آف لندن میں رکھا ہے میں نے آپ کو ٹور کر آیا تھا ٹاور آف لندن کا یہاں پر اس کی رپلکہ رکھی ہوئی ہے رائٹ سیڈ کو اصلی ہیرہ رکھا ہوا ہے لیفٹ سیڈ میں کٹنگ ہیرہ رکھا ہوا ہے جو اب اپنی نئی شیپ میں ہے اب میں آپ کو اس پورے میوزیم کا ٹور کراتی چلتی ہوں آپ دیکھتے رہیے اور ہر چیز کے بارے میں جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ بھی دکھاتی چلتی ہوں تاکہ آپ زوم کر کے دیکھ سکیں پڑھ سکیں اور اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو سکیں میرے چینل پر آپ نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فوراں سبسکرائب کر لیجے تاکہ یوروپ کی آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ کی مس نہ ہو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو سمیہ پر ملتا رہے اور آپ میرے ساتھ ہمیشہ بنے رہے یہاں پر ہر ایک چیز نایاب ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے ڈاروین کی تھیوری جو ہم نے پڑھی تھی بچپن میں اپنی کتابوں میں وہ یہاں پر ساکھا روپ میں دکھائی دیتی ہے صرف انگلینڈ کی ہی نہیں پورے ورڈ کی میملز برڈز اور اینیملز کی سبھی جاتیاں پر جاتیاں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تب ہی تو اس کو میرزیم کہتے ہیں تب ہی تو یہ ورڈ میں اتنا جدہ فیمس ہے پورے ورڈ میں جس سے بھی آپ کہیں گی نا کہ نیچرل ہسٹری میرزیم تو ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ ہاں آپ کس کی بات کر رہے ہیں انسان ہی نہیں مجھے یہاں پر ڈائناسور کی بھی بھونز کا پورا سٹرکچر دکھائے دیا اور کس طرح وہ مٹی میں دبا ہوا ان کو ملا تھا اس کا پورا ایک موڈل بڑا سا بنا کر دکھا رکھا ہے تو ہے تو بھئی دیکھنے کے لئے شاندار میوزیم لگتا تو ہے صرف میملز برڈز اور اینیملز ہی نہیں ویلز پانی کے جتنے بھی کریچرز ہیں نا ان کے بارے میں بھی پوری جانکاری دے رکھی ہے ان کی سب کے سٹیچیوز بنا رکھی ہیں پکچرز لگا رکھی ہیں اور ان کی موویز بھی دکھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہاتھی دانت دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایسے جانور تو آپ کو کسی چڑی اگر میں بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے جس کے بارے میں ابھی بتایا گیا ہے جو جانور ابھی اگزسٹ کرتے ہیں اور جو اگزسٹ بھی نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی ساری جانکاریاں یہاں پر دی گئی ہیں یہ ڈائناسور کے انڈے ہیں یہ دیکھیں اس میں دکھایا گیا ہے کیسے ڈائناسور کا بیبی باہر نکل رہا ہے ڈائناسور کی پیر کی مسلز وہ کیسے ختم ہو دیکھیں کتنے بڑے پیڑ کا تنہ کاٹ کے رکھ رکھا ہے کتنا موٹا پیڑ ہو گا یہ اور اس نیلم کا سائز تو دیکھیں یہ ہمارا کوئی نور اس کے علاوہ بھی دا والٹ میں بہت ساری ڈائمنڈز اور بہت سارے پریشیس سٹونز ہیں یہاں پر یہ سووینیر شاپ ہے جہاں سے آپ سووینیرز کھری سکتے ہیں میملز، اینیملز، برڈز اور بھی سبھی کے ٹوئیز ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر کیجئے جل ملتے ہیں نئے ویڈیو میں